موسیقی 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 اس کے چھاتر کبھی میڈیکل کی پڑھائی پوری نہیں کر پائیں گے کہاں تو پرائیویٹ کالیجوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ سرکاری کالیجوں کی فیز کی برابری کریں یہاں تو مکہ منتری لگتا ہے کہ سرکاری کالیجوں کو پرائیویٹ سے برابری کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اگر بچوں کو لون لینا پڑھ جاتا ہے سٹوڈینٹ لون کرا گے رکھتے ہیں بہت سارے بچے ڈیڑھ لاگ روپے میں وہ سٹوڈینٹ لون کرا رہا ہے 40 لاگ روپے بڑھنے ہوں گے ایک سال کے دس لاگ بڑھنے ہوں گے وہ اتنے کیسے کہاں سے لائیں گے کوئی ہریانہ کے اندر ایڈمیشن لینے کا سوچے گا بھی نہیں اگر بچہ سرکاری نوکریں ملتا ہے تو کی نبی پر تیس لوگوں کو نہیں ملے گی تو اس میں فیس کیسے بڑھنے ہوگی اس میں فیس دس سال ہر لاگ کی ہے اس میں سے جو آپ کی ہر سال فیس ہے اس میں 10% انکلیمنٹ دیا گیا جیسے کہ آپ کو پرس جر کے لئے 80,000 پی کرنی ہے ٹیکنی روپے 10% انکلیمنٹ 88,000 سرڈیر کے لئے آپ کو 96,800 پھر آپ کو پرس جر کے لئے 1,64,000 روپے ٹوٹل آپ کو چار سال میں 3,42,20 بڑھنے ہے اگر آپ کو نوکری نہیں ملی تو آپ کو اس کے سال سال اگلے سال سالوں میں ہریانہ کو سرکار میں نوکری کرتے ہوئے 37,88,120 کا پرنسٹیپل اماؤنٹ پلس انٹریسٹ ریٹ بھرنے ہوگی تو کی بہت سی جیادہ ہے ہریانہ سرکار کی عدسیوچنا میں نہیں لکھا ہے کہ ہریانہ سرکار ہر سال ڈاکٹروں کی ویکنسی نکالے گی ہی جتنے ڈاکٹر پڑھ کر نکلیں گے اتنی ویکنسی نکلے گی جب وہ خود کم ویکنسی نکالے گی تو وہ اس طرح کے نیم سبھی چھاتروں پر کیسے تھوپ سکتی ہے پانچ سرکاری میڈیکل کالیج ہیں ہریانہ میں چار پرائیویٹ کالیج ہیں اس طرح سے ہریانہ میں ہر سال پندرہ سو چھاترے ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر نکلتے ہیں سرکار کی ویکنسی کا حال یہ ہے کہ تین چار سال میں ایک بار آتی ہے کبھی سو ڈاکٹر کی ویکنسی آتی ہے کبھی دو سو جب سرکار خودی نوکری کی گارنٹی نہیں کر رہی ہے تو سات سال سرکاری نوکری کی شرط پر چالیس لاکھ کا لون بانڈ کیسے لات سکتی ہے ہریانہ سرکار نے اپنی عدی سوچنا کے بندو کرمانک نو میں اس پسٹ کر دیا ہے کہ راجس سرکار کے لیے یا آوشک یا بادھیں نہیں ہے کہ وہ سبھی ایم بی بی ایس سناتکوں کو روزگار پردان کرے سرکار نے اس پولیسی میں اپنے بچاؤ کے لیے یہ ساف کر دیا ہے کہ جو بھی ایم بی بی ایس گریجویٹ ہوں گے ان کو روزگار دینا پردیش سرکار کی جمعیداری نہیں ہوگی ان کو روزگار اسی طرح لینا پڑے گا جس طرح ہر سامانے ابھیارتی لیتا ہے یہ جو پولیسی آئی ہے اس میں جن بچوں کے اچھے محافت آیا ہیں 600-644-644 جو اچھے رینگ والے بچے ہیں وہ لوگ ہریانہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے سوچیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کو بتائے کہ 40 لاکھ روپے ان کو بھرنے پڑ سکتے ہیں ساتھ میں سرکار نوکری کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہی ہے تو ہمیں سرکار سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر آگے سرکار نوکری نہیں دے پائے گی تو جو بھی بچے مجھم پریوار سے آئیں گے تو ان کے لیے پیسے کون بھرے گا یا وہ کیسے پیسے بھر پائیں گے آگے کے لیے نیٹ کی پرکشاک کا ریزلٹ آتا ہے تو میڈیا میں کہانی چلتی ہے فلاں غریب کا بچہ نیٹ پاس کر گیا اچھی بات بھی ہے وہ پاس تو کر گیا لیکن کہانی تو اب نکلنی چاہیے کہ وہ 50 لاکھ کی فیس کہاں سے دے گا کیا وہ غریب بچہ 40 لاکھ کا لون لے سکتا ہے وہ غریبی سے میڈیکل کالیج میں پرویش کر رہا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے اور جب نکلے گا تو اس کی پیٹ پر 40 ہزار روپے مہینے کی ایم آئی آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ اس پیسلے کا کیا اثر ہونے والا ہے ٹھیک ہے کہ میڈل کلاس گوڈی میڈیا کے نیشنل سیلیبس اور واتس اپ انیورسٹی میں نہرو کے مسلمان ہونے والی میم کو دیکھ کر مگن ہے لیکن کیا اسے اس بات کی سزا دی جا سکتی ہے کہ اس کے بچوں کی پیٹ پر 40 لاکھ کا لون سرکار ہی لاکھ دے اگر آپ اس عدید اس کو پڑھیں گے اس میں لون لینے کی سبتہ دے رہے ہیں نوکری کی سبتہ نہیں دے employment is not guaranteed اور اگر ہم یہی لون home loan لے تو 33,000 سے زیادہ کی تو کسٹ آئے گی کیا اس پہ کتنا interest free loan ہے یا interest ہے جیسے کی باقی سارے اینڈر میں لیے گئے ہیں اگر میں آپ سے ایک پاس اور سنجا کرنا چاہوں جیسے کی NMC نے کہا کہ private medical education colleges کو private colleges کو اپنی فیس نردھارت کرنے کی شمطہ ہے ایک طرف ایک کرونا مہاماری میں جہاں ہم نے دیکھا میرے سانے 600 سے زیادہ ساتھی اپنی جان گواہ چکے ہیں ڈاکٹر نے اپنا پورا بل لگا دیا اس کی شورٹیج کو پورا کرنے کے لئے کیا ہی ہے عدیادیش پہ ضروری ہے ہریانہ کے مکہ منتری منوحر لال خٹر جی کا کہنا ہے کہ یہ policy لانے کا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ MBBS کے بعد ویدیارتیوں کا سرکاری سیواؤں کی طرف رجان بڑھے تتھا سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر اپنی سیوائی ہیں ساتھ ہی ان کی عدی سوچنا میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سرکار تبھی MBBS کو نوکری نہیں دے سکتی کیا کارن سرک میڈیکل چھاتر ہیں کیا سرکاری اسپتال ان کی سیواؤں شرطیں سو بیدھائیں اس کا کارن نہیں ہیں چھتسا کا نیجی کرن آسمان سے نہیں ہوا ہے بلکہ سرکار نہیں کیا ہے وہ اپنی ایک ہی نیتی کا بدلہ اپنے سنسان کے چھاتروں سے نہیں لے سکتی ہے غریب چھاتر بھی نیٹ کی پرکشہ پاس کرتے ہیں ان پر چالیس لاکھ کے لون کا دباو کیوں پڑے نیٹ کی پرکشہ کے لیے دو سال تین سال کی ہار توڑ محنت کے بعد سات سو بیس انکھ لاتے ہیں تب جا کر ایڈمیشن ہوتی ہے اور فیس چالیس لاکھ ہوگی تب سرکار نیٹ کی پرکشہ ختم ہی کر دے جو بھی چالیس لاکھ فیس دے اسے ڈاکٹر بنا دے ہریانہ سرکار کی اپ فیصلہ بہت گمبیر معاملہ ہے یہ افسروں کی سمانتہ کے صدحان کے خلاف ہے آپ کسی کو بات دن نہیں کر سکتے ہیں کہ فلا سال کی سیوہ کریں گے اور چالیس لاکھ کا لون لیں گے جولائی دوہزار اٹھارہ کی خبر کئی جگہ چھپی تھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سرکار اور پرائیویٹ یونیورسٹی فیس فکسیشن کمیٹی کی منظوری کے بغیر منمانے طریقے سے فیس نہیں بڑھا سکتی ہے تمیلناڈو کی انہ ملائی یونیورسٹی کے ڈیر سو میڈیکل چھاتروں نے کورٹ میں کیس کیا تھا دوہزار تیرہ چودہ میں ایک سال کی فیس بڑھا کر ساڑھے پانچ لاکھ کر دی گئی تھی دوہزار تین میں سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ ہر راج میں فیس کے لیے ایک سوطنتر کمیٹی ہوگی ریٹائر جج اس کے ادھاکش ہوں گے اور وہ تمام ضرورتوں کو دیکھ کر فیس بڑھوتری کو منظوری دیں گے بینا کمیٹی کی اجازت کے کوئی سنسطان فیس نہیں بڑھا سکے گا انہ ملائی یونیورسٹی نے اس کا پالن نہیں کیا ہے تب سپریم کورٹ نے فیس بڑھوتری کے فیصلے پر روک لگا دی تھی دوہزار اٹھارم میں اتراخنٹ سرکار نے بھی ایسا ہی ایک قدم اٹھایا جسے کچھ ہفتوں کے آندولن کے بعد واپس لینا پڑا اتراخنٹ سرکار نے ویدھان سبا میں قانون بنایا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالیج اپنے حساب سے فیس بڑھا سکتے ہیں اور اس میں سرکار ہستکشپ نہیں کرے گی پرائیویٹ کالیج میں بھی چھاتروں کا ایڈمیشن نیٹ کی پرکشہ پاس کرنے کے بعد ہوتا ہے ایک ہی پرتیوبیتہ پرکشہ پاس کرنے کے بعد ایک چھاتر ایک سال کی فیس ایک لاکھ دیتا ہے اور ایک چھاتر ایک کروڑ یا پچاس لاکھ ہر طرح سے افسر کی سمانتہ کی دھجیاں اڑتی ہیں نیٹ کی پرکشہ کے کارن ہم نے اتراخنٹ اس فیصلے کو لے کر کئی دنوں تک پرائیم ٹائم میں ابھیان چلایا تھا سرکار کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا ہریانت سرکار نے تو پچاس پرتیشت کی بھردھی کی ہے اتراخنٹ کی بی جے پی سرکار کے فیصلے سے وہاں کے تین پرائیویٹ کالیجوں نے چار سو پرسنٹ کی بھردھی کی تھی چار سو ساڑھے چھے سو چھے سو چھاتروں کی سانسیں اٹک گئی تھی کئی دنوں سے تین پرائیویٹ میڈیکل کالیج کے ساڑھے چھے سو چھاتر دھرنے پر بیٹھے تھے کیونکہ وہاں امvenesوبی ایس کی پہلے سال کی فیصل چھے لاکھ ستہ ہزار سے بڑھا کر سیدھے تیئس لاکھ دوسرے سال کی فیصل سات لاکھ پچیس можете سے بڑھا کر بیس لاکھ اور تیسرے سال کے فیصل سات لاکھ چھتیس آزار سے بڑھا کر چھب wines لاکھ کر دی گئی تھی یہی نیست جو دوسرے سال کا چھاتر ہے اسے پہلے سال کی بیلنس سے راشی بھی دینی تھی اس طرح دوسرے سال کے چھاتر کو اکتیس مائی تک چالیس لاکھ روپے سے زیادہ دینے تھے یہاں پی جی کی فیس دس لاکھ سے بڑھا کر تیس لاکھ کر دی گئی تھی یہ چھاتر اپنی پرتیبہ سے پرتیوبیتہ پرکشہ پاس کر رہے ہیں اتنی فیس ان کے بس کی بات نہیں ان کے ماں باپ نوکری پیشہ لوگ ہیں کوئی ٹیچر ہے کوئی تریتی شرینی کے کرمچاری بھی ہیں ان ماں باپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مکہ منتری نے اپنی پہلی پرتیقریہ میں فیس بردی کو سہی تھارایا تھا کیونکہ یہ انہی کے کیبینٹ کا فیصلہ تھا اچھی بات ہے کہ انہیں اپنے فیصلے کا امانوی اثر جلدی دیکھ گیا اور اسے واپس لینے کا انہوں نے اعلان کیا امید ہے آنے والے سمیہ میں پرابندھن کی طرف سے ایسی کوئی چالانکی نہیں کی جائے گی گروہ رام رائے میڈیکل کالیج کے ٹرسٹی کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہیے پرائیم ٹائم کے لگتار دکھاتے رہنے سے چھاتر چالیس لاکھ روپے دینے سے بچ گئے آپ چاہیں تو اس بیچ کے ساڑھے چھے سو میڈیکل چھاتروں سے پوچھ سکتے ہیں انہوں نے بھی آندولن کیا تھا بانڈ کی ویوستہ کو لے کر ایک بار سوچنے کی ضرورت ہے دوائر کی ایک ریپورٹ ہے مہاراستر میں بھی ایم بی بی ایس ایم ڈی ایم ایس ڈیپلوما اور سوپر سپیشیالٹی کے 4883 چھاتروں سے بانڈ بھرایا جاتا ہے ریپورٹ کے انصار صرف اس بانڈ کا ہی اپنے آپ میں 14 عرب روپے کا کاروبار ہے چھاتروں کو ایک سال کی سرکاری اسپتال کی نوکری کرنی ہوتی ہے سی اے جی نے 2009 دس کے سال کی آڈٹ کی تھی اس کی انصار 90% چھاتر بانڈ بھرنے کے بعد بھی نوکری نہیں کرتے ہیں بانڈ کا بوجھ پھر کیوں لادا جاتا ہے کیا اس کے بغیر کوئی سرکاری اسپتال میں کام نہیں کرے گا فلپنس میں 1000 چھاتر میڈیکل کی پڑھائی کرتے ہیں یہاں 5 سال کی فیس بھارتی روپے میں کل 17 سے 18 لاکھ روپے ہے جب اتنے کم میں منیلا میں کوئی ڈاکٹری پڑھ سکتا ہے تو بھارت میں کیوں نہیں آخری بڑی سنکھیا میں چھاتر بھارتی روپے لے کر باہر کیوں جا رہے ہیں بھارت کی پرتیبہ اور پیسہ دونوں باہر جا رہا ہے وہاں بینا ڈونیشن اور بینا بانڈ کے ایڈمیشن ہوتا ہے ضرور اس کے لئے چھاتروں کو پہلے بھارت میں نیٹ کی پرکشہ پاس کرنی ہوتی ہے اور پھر پاس کیے ہوئے ویدیارتیوں کو فلپنس کی پرکشہ نیشنل میڈیکل ایڈمیشن ٹیسٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے جو سال میں دو بار ہوتی ہے مارچ اور اکٹوبر میں جب آپ فلپنس میں سترہ اٹھارہ لاکھ میں پڑ سکتے ہیں تو بھارت میں چالیس لاکھ سے ایک کروڑ کی فیس ہو اس کا کیا تک ہے اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے ویدیشوں سے میڈیکل کی پڑھائی کر ہزاروں کی سنکھیا میں چھاتر سرکاری نوکری کے لئے تیار ہیں لیکن پرواہ کسے ہے کیوں بیہار جیسے راجی میں ڈاکٹروں کے ساٹھ پتیشت پد خالی ہیں یہ ہر سال فیس لینے کا کیا اوچیتیا ہے دس دس لاکھ روپے جب بچے فیس دیں گے تو پھر گورنمنٹ کولیج اور پرائیویٹ کولیج میں کیا فرق رہ جاتا ہے تیزر سوال میرا کیندر سرکار سے ہے کیندر سرکار نے جب NMC Bill National Medical Commission Bill لے کر آئی دی کیندر سرکار تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم جب پرائیویٹ میڈیکل کولیج کی جو 50% سیٹ ہے ان کی فیس سرکار تے کرے گی لیکن ابھی تک سرکار نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا ہے نائے کوئی ڈرافٹ ہے گیا تیزر سوال میرا نیکسٹ کو لے کریں جو FMG کی سٹوڈینٹس ہیں تو نیکسٹ ایکزام دیں گے جس میں دو ایکزام رکھا ہے سکتے ہیں نیکسٹ ون ہے نیکسٹ ون کس کے لیے ہے کہ آپ انٹرنشپ کر سکتے ہو نیکسٹ ون ہے جو ایکزام ہے اور نیکسٹ ون آپ کلیر کریں گے اس کے بعد میں انٹرنشپ کر پائیں گے اور انٹرنشپ کرنے کے بعد میں لائسنس کے لیے آپ کو نیکسٹ ور ایکزام دینا پڑے گا اب آتے ہیں جب مک کشمیر پر